ہلو اور اسلام علیکم ایرون ویلکم باک ٹو میر چانل اور آج ہم بنائیں گے متنزن کی ریسپی بہت ہی امیزنگ اور ٹیسٹی والی سویٹ ڈش کی ریسپی ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور بنانا بھی اتنا آسان ہے کہ جھٹ پٹ سے بن جائے گا تو بنے رہیں گے ویڈیو کے اند تک ویڈیو پسند آئے گی لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں گے چلیے دیکھ لیتے ہیں متنزن کیسے بناتے ہیں اور یہاں دیکھیں اس ریسپی کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے چاول تو میں نے پانی کو اوبال لیا تھا دو تیج بار ڈالا تھا چار سے پانچ لونگ اور دو چھوٹی رائچی اس کے بعد یہاں پر میں نے دو کپ چاول کو ایک گھنٹے کے لیے سوک کر لیا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں اوبال لانے کے لیے لیڈ لگا لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں اس میں اچھے سے اوبال آ چکا ہے تو بس یہاں پر اسے پکنے دیتے ہیں اور یہاں پر چاول کا صحیح سے پکنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اچھے متنزن بننے کے لیے ادر وائز چاول متنزن بننے کے بعد بھی وہ ٹوٹ جاتے تھے ہیں میشے سے ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل پوفیکٹ نہیں ہے تو یہاں پر چاولوں کو ہم نے پکنے دینا ہے اور 99% ہونے تک پکنے دینا ہے پورا نہیں پکائیں گے تھوڑا سا باقی رکھیں گے اور یہاں دیکھیں یہ چاول کو چیک کر لیتے ہیں تھوڑے دیر پکانے کے بعد میں اور چاول کیسے سابت 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 سے ہے نا تو بس یہاں پر دیکھیں اسے اس طرح سے میش کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ اس طرح سے میش ہو جا رہا ہے لیکن ابھی بھی اس میں ایک ہلکی سی کسر باقی ہے پورا پکنے میں تو اتنا آپ کو رکھنا ہے تب ہی جا کر کہ جب ہم اسے دم لگائیں گے نا تو یہ پورا پک جائے گا تو یہاں پر یہ دن ہو چکا ہے میں نے اسے ایک چھنی میں چھان لینا ہے تو دیکھیں یہاں میں نے ایک ٹوکری میں چھان لیا اسے اور نیچے ایک برتن رکھا ہے تاکہ جو بھی ایکسٹرا پانی ہو وہ اس میں نکل جائے نیکسٹ یہاں پر دیکھیں متنجن میں الگ الگ کلر کے چاول ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا تھوڑا جسٹ وان این ہاف ٹی سپون کے قریب میں تین الگ الگ بول میں تھوڑا تھوڑا چاول لے لیا اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس میں کلر ڈالنا ہے تو یہاں میں نے پنک ڈالا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اسی طرح سے دوسرے میں ہم نے یہاں پر گرین ڈالا ہے اور تیسرے میں ہم نے یہاں پر یلو کلر ڈالا ہے اب اسے ہم اسی طرح سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم اسے چھانیں گے تو اسے چلیئے سائٹ پر رکھتے ہیں ابھی اور یہاں پر جو ہم نے ٹوکری میں چاول چھانے تھے سارے پانی نکل چکے ہیں اور اسے ہم پلیٹ میں اس طرح سے فیلا کر رکھ دیں گے اور ایسا میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ چاول ابھی بہت زیادہ گرم ہے تو یہ بھاپ میں اور زیادہ پک جائیں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر جب ہم اس کے متنزن بنائیں گے تو یہ ٹوٹیں گے تو یہ ہم نے نہیں کرنا ہے اسے اوائٹ کرنے کے لیے میں چاول کو اس طرح سے پلیٹ پر میں نے فیلا دیا ہے اور چلیے اسے ہم ابھی سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اب نیکسٹ یہاں پر دیکھئے جو ہم نے رنگین والے چاول بنایا تھے اسے ہم نے چھنی میں چھان دینا ہے اور اسی طرح سے چھنی میں ہم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا سارا ایکسٹرا پانی نکل جائے تو اس طرح سے ہم سارے کو کر لیں گے جو ہم نے گرین والے اور پنک والے جو ہم نے کیے ہیں اسی طرح سے کر لیں گے اور پھر اسے ہم بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم بنایں گے متنجن تو یہاں پر میں نے ایک پوٹ میں لے لیا ہے گھی یہاں پر گھی سے ہی مزا آتا ہے تب ہی آپ گھی ہی لیں گے یہاں پر میں نے ہاف کپ سے وانٹیبل اسپون کم ہی گھی لیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ میں نے سارے ڈرائی فوٹس لے لیا ہے سب کی کونٹیٹی اسکرین پر آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی آلمینڈ ڈائٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے کھوپرا ناریل جی سے بولتے ہیں میں نے کیشو لیا ہے اس کے بعد پشٹہ چو Attention لیا ہے اس کے بعد ان سارے چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا فرائ کر لینا ہے مکس کریں گےaters اور اچھے سے تھوڑا سا فرائ کریں گے ہلکا سہ کلر آنے تک اب یہاں دیکھیں اس کے پر ہلکا سہ کلر آنے چکا ہے تو سارے کو ہم نے نکال لینا ہے یہاں پر دیکھیں بچے ہوئے گھی میں اس کے بعد میں tickets Ally qui você Gone اس کے بعد میں نے loss one and a half cuts sugar بہت سارے لوگ چاول جتنا لے ہیں اتنا ہی چینی لیتے ہیں لیکن یہاں پر اس سے بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر تھوڑا کم میٹھا بنا رہی ہوں نامل والا میٹھا بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے 1.5吸 سکر آٹھ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے 1 ف miri ہم نے 1ار reca researching اسے مکس کر لیں گے تھوڑا پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا شغر ڈیزولف ہو جائے اب یہاں دیکھیں یہ شگر آلموسٹ آلموسٹ ڈیزولف ہونے کو آ گیا ہے تو بس اسی سٹیج پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے چاول جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں اب یہاں پر ہم نے شگر صرف میں چاول کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ شگر صرف چاول کے اوپر اچھے سے کھوٹ ہو جائے تو یہاں پر فلم کو آپ میڈیم ٹو ہائی کے بیچ میں رکھیں گے اور اسے تھوڑے دیر کے لیے پکائیں گے اور یہاں دیکھئے یہ جو شگر صرف ہے کتنا زیادہ پانی چھوڑ چکا ہے تو یہاں پر جو شگر ہے وہ پورا ڈیزول ہو گیا ہے اس لئے یہ اتنا سارا پانی دکھ رہا ہے پر آپ گھبرائیں گے بلکل بھی نہیں یہاں پر آپ نے فلم کو ہائی کر دینا ہے اور اسے پکنے دینا ہے اور بیچ بیچ میں آپ تھوڑا سا اسے سٹر بھی کرتے رہیں گے تھوڑی دیر پکانے کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا شگر صرف ڈرائی ہونے کو آ گیا ہے سارا پانی میں نے ڈرین آؤٹ کر لیا دیکھئے پانی بلکل بھی نہیں ہے تو اسی طرح سے آپ نے لینا ہے پورا پانی نکل جانا چاہیے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر میں نے سائٹ پر ڈالا ہے اور یہاں پر ہلکے یہاں پر میں نے سفید والے چاوال کے ساتھ میں مکس کر دیا تاکہ شگر صرف اس کے اوپر بھی آجے اور یہ بھی میٹھے ہو جائے یہاں پر میں نے سائٹ میں ایک طرف یلو ڈال دیا ہے اور ایک طرف ہم گرین ڈال دیں گے لیکن سائٹ سائٹ پر ہی ڈالیں گے اور چارو طرف پر Rafaelہ کر لیے تاکہ میں نے سائٹ سائٹ پر ہم نے مکس بھی کر دیا ہے تو بس اسی سٹیچ پر ہم نے آٹ کر دینا ہے یہ ڈرائی فروٹس جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اور سارا ہم نے کرتے ہیں تو یہاں جو بھی گائے تھے وہاں سارے میں نے اچھا سے کلین کر کے ڈال دیا ہے اور یہاں پر یہ میں نے لیا ہے ماوہ یہ میں نے سو گرام ماوہ لیا ہے اس طرح سے کرمبل کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے ساری چیزیں ایڈ کر دی ہے فلیم کو لو کر دیا ہے اور لٹ لگا لیا ہے اور ابھی ہم نے اسے دم پر لگانا ہے بلکل لو فلیم پر دم پر اسے لگائیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے پھر یہ ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پر تقریباً میں نے سات سے آٹھ منٹ کا اسے دم دیا تھا اور یہاں پر دیکھیں یہ سارا شگر صرف جو بھی بچا ہوا تھا نوہ سارا ڈرائ ہو گیا ہے اور یہاں پر ساری چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے اور یہاں پر اگر آپ چاہے تو یہاں پر آپ کیورا ایسنس ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ روز ایسنس ڈال سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہے لیکن میں یہاں پر نہیں ڈال رہیم کیونکہ میرے پاس ختم ہو چکے تھے تو یہاں پر میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اچھے سے مکس کر کے اور یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو بس چلیے اس سے سارف کرتے ہیں اور بس یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے امیزنگ سے رنگ برنگے سے بلکل پوفیکٹ والے متندھن بن کر ریڈی ہے دیکھیں چاوال کتنے کھلے کھلے سے آیا ہے نا اور بہت ہی پوفیکٹ سے بنتے ہیں پوفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ میں میں نے آپ کو یہ ریسپی دی ہے تو ضرور سے بنائیں گے میرے ریسپی کے ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور بہت ہی پوفیکٹ بنیں گے لیکن یہ بلکل ادھورہ ہے ان چیزوں کے بغیار یہاں پر دیکھیں میں نے بنائے ہیں مینی والے رزگلے اور مینی والے گلاب جامون جسے انگوری رزگلے اور انگوری گلاب جامون بھی بولتے ہیں تو یہ مارکٹ سے بھی آپ لاسکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے رنگیلے رزگلے کی ریسپی آلرہی میرے چینل پر دی ہوئی ہے نہیں دیکھا ہے تو ضرور سے چیک آؤٹ کریں گے آپ کے ریسپی جل سے جل ڈال لے کے کوشش کروں گی تو چلیے اسے بھی ہم اٹ کر دیتے ہیں اور جی پس یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو اتنا لا جواب بنا دیتے ہیں ارتے تیسٹی بنا دیتے ہیں کہ آپ ایک پر کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے اور یہاں پر جو آپ کو سلوہ سلوہ کلر کا دیکھ رہا ہے یہ میں نے تھوڑے سے چاندی کے ورک لگا لیا ہے تاکہ یہ سندر سے دیکھے تو یہاں پر میں نے ساری چیزیں اس طرح سے اسے ڈال دیا ہے یہاں پر سوف کرنے کے پہلے تو یہاں پر یہ بہت ہی امیزنگ سی ریسپی بنتی ہے ضرور سے ٹرائے کریں گے اور مجھے ضرور کمنٹ کرو کہ بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے فرنس اور فاملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل نوٹیفیکیشن کو ضرور سے پریس کر لیں گے آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لئے تو ملتے ہیں کسی نیچٹ امیزنگ والی ویڈیو کے ساتھ کب تک لئے با بائی اللہ حافظ اور تھانکیو فر واشنگ